لیور فیٹی ہونا آج کی ڈیٹ میں بہت ہی سانسٹیب ایشو ہو چکا ہے کیا پرابلم کیا ہے کہ جیسے لوگ آج کل جو کھان پان ہے ایک تو اس میں بالکل سنسیر نہیں ہیں جیسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اب بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے گول صاحب وہ لے رہے تھے شہد ڈال کر کے گرم پانی میں صبح صبح ہیں تو اس کے جو سائی ڈیفیکٹ آتے ہیں وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتے دھیرے دھیرے وہ یورک ایسیڈ کا کارن اور یہ سب سے پہلا اس کا جو پرباعب ہوتا ہے وہ لیور پہ ہوتا ہے اور لیور کو یہ ایک طرح سے دھیرے 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 دیمے کرتا ہے اور مطلب گرم پانی میں اگر شہد ملا کے پیا جائے تو وہ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے میں تو خود بہت سال تک یہ پیتی رہی کیونکہ جو بھی آدمی ہے سب آج کل مجھے لگتا ہے سب ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں وہ کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کسی کتاب میں نہیں لکھا کسی گرنٹ میں نہیں لکھا جب کسی کو پوچھتے ہیں کس نے بتایا آپ کو یہ لینے کے لیے ہماری بوہ آئی تھی جی وہ لیتی تھی اتنے سالوں سے اس نے ہمیں بھی بتا دیا کہ بھتی جی بھی میری لے گی تو اوپر سے کیا کرتے ہیں وہ کوئی اور بھی دوان آتا ہے وہ کہتا ہے اس میں تھوڑا نمبو ملا لو وہ نمبو ملایا نہیں اور جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے تو مطلب وہ لیتے رہتے ہیں سالوں سالوں یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں ہوتا ہے سمیں لگتا ہے لیکن جب اس کا پتا چلتا ہے ایک دن کی اس کو تو جب تیسٹ ہوتے ہیں تب پتا چلتا ہے جا کے کی لیور فیٹی ہو رہا ہے لیور کی پرو اس میں کیا ہوتا ہے بھوک لگنی کم ہو گئی اور ان کو لگتا ہے کہ بھوک کم ہو گئی ہے تو شاید ویٹ کم ہو گا ہمارا لیکن ہو رہا ہوتا ہے ان کا لیور پر پرابلم ہو رہا ہوتا ہے جس کے کارن ان کا جو ویٹ کم تو کیا ہونا تھا وہ وہیں رہتا ہے آج تک ہم نے دیکھا ہم نے ان کو پوچھتے ہیں ہم کتنے سال ہو گئے وہ کہتے ہیں بیچ سال ہو گئے کوئی کہتے ہیں ہم پندرہ سال ہو گئے ہم پوچھتے ہیں اس دن کتنا وزن تھا اور آج کتنا ہے تو ایک گرام بھی در ادھر نہیں ہوا ہوتا کبھی کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے کبھی پھر بڑھ جاتا ہے مطلب یہ جو ویٹ کام کرنے کی ہورڈ ہے اس کے اندر ہم ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا ہارٹ برین اور لیور یہ تین جو آرگنز ہیں ان کا خیال رکھنا بہت جروری ہے اگر کوئی نسخہ آپ کو گھرے لو پتا بھی چل جاتا ہے تو آپ کسی ویدوان سے کسی نزدیک کی ڈاکٹر سے اس کے بارے میں صلاحہ ضرور لینی چاہیے بلکل بلکل اور آپ یہ اس کے لکشن ہمیں بتائیے جیسے کی عام آدمی ہے اسے تو کئی بار پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کا لیور جو ہے وہ فیٹی ہو چکا ہے جی تو کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے اس کا ایک تو جو آج ہم نے جو انکڑے نکالے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹ پہنچتے ہیں کلینک میں ڈیلی کے ڈیڑھ سو دو سو پیشنٹ کی ویزٹ ہوتی ہے تو اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی ویسٹ میں آپ کو ایک بڑا ایزی وے بتاتا ہوں جو لڑکے ہیں اگر ان کی ویسٹ تھرٹی فور سے اوپر چلی جائے تو سمجھو اس کا کہیں نہ کہیں لیور میں فیٹ ڈیپوجٹ ہے کہیں نہ کہیں اس کے لیور میں کوئی نہ کوئی ڈسٹرمنس ہے اگر لڑکیوں کی ویسٹ تھرٹی ٹو سے اوپر چلی جائے تو اس میں بھی یہ پرابلم ہے ان کو اپنا یہ چیک کرواتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لے کر کے سوست رہ سکتے ہیں لیور کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت سارے ایسے فروٹ ہیں جیسے گاجر ہے بہت گوڈ ہے اس کے لیے گازر اگر ایک گازر آپ ڈیلی کھا لیتے ہو تو لائف ٹائم آپ لیور کو اپنے کو سوست رکھ سکتے ہو یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی جو چیزیں ہیں جو ہم اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں اور وہ جب کرتے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم آج تک انہرے میں رہے ہم تو نمبو پانی پیتے رہے ہم تو شہد ڈال کے پیتے رہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو فائدہ کرتی ہیں اور ایک جو مین لکشن تھا وہ میں نے آپ کو بتایا دوسرا لکشن کیا ہوتا ہے کی پیشنٹ کو زیادہ تر بھوک کی کمی ہو جاتی ہے آنکھوں میں یلو پنا جاتا ہے باتھروم میں پیلا پنا نے لگتا ہے اور ان کو لیزینس بہت ہو جاتی ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں کام کرنے کو ان کو من کرتا ہے کہ میں تو آج ہی پہاڑ چڑھ جاؤں گا لیکن جب کام کرنے کی باری آتی ہے وہ کہتا ہوں کہتا چھوڑو کل دیکھیں گے تو اس طرح کی جب لکشن آتے ہیں تو سمجھو اس کے لیور میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پراؤولم جرور ہوتی ہے جی 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 آپ نے کہا کہ آج کل کھان پان کا جو ہے وہ بہت ہی چینج ہو گیا ہے آج کل لوگوں کے پاس گھر مین کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو وہ جنگ فوڈ کھاتے ہیں پیزا کھاتے ہیں برگر کھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزے کھاتے ہیں اور لائف سٹائل بھی چینج ہو گیا ہے سونے کا ٹائم نہیں ہے کوئی ہے کچھ لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر یہ چیزے کھاتے رہ کے بھی کوئی انسان سوست رہ سکتا ہے گیا ایسے میں دو تین چیزے ہیں میں میڈم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لیور کا سب سے بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ ہے آملہ آملہ آپ نے سنا ہوگا کہ آملے کا کھایا اور مزرگوں کا کہا جی بعد میں پتا چلتا ہے بالکل یہ یہ بعد میں پتا چلے والی جو بات ہے یہ سچ مچ جنہوں نے دس پندرہ سال کھایا ہے اب جیسے ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم نے بیس پچی سال پہلے یہ بات جان لی تھی جیسے گرنتوں میں لکھا ہے پڑا ہے تو ہم نے اس دن سے لینا شروع کیا آج راؤنڈ سکسٹی کے آس پاس پہنچ گئے ہیں بڑی بیٹی بھی ڈاکٹر بن چکی ہے مطلب کہنے کا کہ آج بھی ہم آہ اس مالک سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سوست رکھا ہے کہ لوگوں کو ہم سوستیت دے سکے بتا سکے تو مطلب یہ ایک آملے کا جو پرتکش آپ کو میں بتا دوں جس کو پرمان کی ضرورت نہیں ہے وہ میں خود آپ کے سامنے ہوں کہ ہم نے کوئی بھی ایسا دن نہیں صرف ہم سنڈے کو نہیں لیتے وہ میں سب کو بولتا ہوں کہ ایک دن یہ چیزیں چھوڑنی چاہیے کہ باڈی یوز ٹو نہ ہو جائے لیکن اس کے جو فائدے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آملہ لیور کا سب سے بیسٹ فرینڈ ہے اور اس کے لیے ہمارے جو وید ہیں ہمارے جو ڈاکٹر ہیں ہماری سنستہ میں جو بھائی تئیس ڈاکٹر کام کرتے ہیں اپنی بیٹی بھی ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں تو مطلب وہ سارے اتنے فیٹی لیور پر پروڈکٹ ہیں جیسے ہمارا ایک میں آپ کو اور بتاتا ہوں میڈم اس کے لیے سب سے بڑیا چیز ہے آملہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا دیکھا ہوگا بہت کھایا بھی ہوگا ایک بھومی آملہ ہوتا ہے بھومی آملہ بھومی آملہ جیسے کریلا ہوتا ہے ایک بارڈ کریلا ہوتا ہے تو یہ دیسی چیزیں ہیں تو ایک آملہ ہوتا ہے پیڑ ایک بھومی آملہ ہوتا ہے جو بھومی پہ بیل بچتی ہے جی وہ آملے کی اس کو چھوٹے آملے لگتے ہیں اس بیل کا پورا پنچانگ ہم لیتے ہیں تو لے کر کے اس کو ڈرائی کرتے ہیں ڈرائی کر کے جب اس کو ہم پاوڈر روپ میں لے کے آتے ہیں پروسیس کر کے پروپرلی تو وہ جو پاوڈر روپ میں آتا ہے یہ یہ میں اس کا آپ کو لے کے آیا ہوں تھوڑا سا پڑکٹ دکھانے کے لیے یہ اس کا نام بھومی آملہ کا بھو امرت رکھا گیا یہ سچ میں امرت ہے جن لوگوں کو لیبر کی ہے موٹاپے کی ڈککت ہے جن کو لگتا ہے کہ جب پھیٹی لیبر ہوتا ہے تو آنکھیں چپ چپ کرتی رہتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں تو ایسے میں اس کے اندر بھومی آملہ ہے پروپشتی ہے گودھنتی بھسم ہے یہ فارمولیشن میں اس لیے بولتا رہتا ہوں کہ دیکھو ہم ایک ہیں اکیلے ہیں ایک سو چالی کروڑ کی آوادی ہے ہم سب کو تو دے نہیں سکتے گھر پہ بھی لوگ بنائیں میں ہمیشہ ہے تو آپ نے رسوئی کو رسوئی بنا کے رکھیں اس کو کچن مت بنائیں جب سے آپ نے کچن بنا رکھا ہے اس کو تب سے اس میں کچ 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 ہوتی رہتی ہے جب وہ رسوئی تھی اس میں رس رہتا تھا ہماری دادی ماں ہماری نانی ماں ہمیں سمیہ پہ عجبین، سونف، جیرہ، گوڑ، شکر یہ چیزیں ہمیں دیتے رہتے تھے آج کل یہ ساری چیزیں اپنی رسوئی میں ملتی ہی نہیں ہیں اپنی رسوئی میں کیا ملتا ہے؟ پاشتہ اپنی رسوئی میں کیا ملتا ہے؟ آلو کے بنانے کے لیے چپس بنائے جب بھی تھوڑی بھوک لگتی ہے وہ بنا لو اور ساتھ میں اس کو اور جلانے کے لیے چاہ پیلو پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہم ایسے پروار میں پلے ہیں بڑے ہوئے ہیں گاؤں میں کہ چھابے میں ہمیشہ روٹیاں ہوتی تھی آنا اس کے اوپر نمک مرچ لگانا اس کو گول کر کے کھانا اور کھانے کے بعد لسی پینا اب کیا ہو گیا؟ کھانا بھی جنک پوڑ اور اس کے اوپر کولڈ رنک پینا یا اس کے اوپر چاہ پینا تو لیور کی بچاری کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے پورا دن میں تو پھر بھی بھگوان نے اپنی باڈی کے اندر یہ لیور ایک ایسا آرگن ہے جو اپنی ریکاوری خود کر لیتا ہے یہ خود سے اپنی رپیئر کر لیتا ہے 80% تک اگر ڈیمیز ہو جائے اگر اس کو ہم گننے کا رس پلاتے رہیں اور اس کا ہم پرہیز کریں ریسٹ کریں تو یہ اپنی ریکاوری خود کرتا ہے کسی بید کی کسی بھوہ مرت کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اپنے آپ میں ایک میں آپ کو بہت بڑی بات جو عام لوگوں کو نہیں پتا وہ بتانا چاہتا تھا آپ کے مادہم سے موسیقی